اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اعزاز سید صاحب نے تہل کا خیز دعویٰ کیا ہے انہوں نے ڈی ڈی آئی ایس آئی سے متعلق کیا کہا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کئی سال بعد نئے انکشافات لے کر آگئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو گھنٹیاں بج رہی ہیں یار جو عزاز سید و علیہ آپ بات کر رہے ہیں قبر کی تو میں تو یہ کہوں گا آپ کو شرم نہیں آتی شرم مطلب یار دیکھیں تھوڑا سا ایسا مواد دیتے ہیں جس پر آپ کے سامنے جو بٹھا ہو شخص ہے جس سے آپ جواب مانگ رہے ہیں وہ جواب دینے کے قابل کمفٹیبل ہو کمفٹیبل ہو اب اگر آپ بات کریں گے کہ عزاز سید نے جو ایک بڑے ریپورٹر ہیں دلیر ریپورٹر بھی ہیں اچھا تو اگر ایک ایسے ریپورٹر نے خبر دی ہے کہ ڈی جی آئی سائی صاحب موجودہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں بقول موجودہ بڑا اچھا لگایا آپ نے بقول عزاز سید صاحب کی اچھا اس کو نا مسلسل اٹریبیوشن پر رکھنا پڑے گا عزاز سید صاحب کے دعوے کے مطابق ان کی خبر کے مطابق یہ ہر وار کہنا پڑے گا انہیں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کا سفیر امریکہ میں تو میں اس لئے مجھے رہا ہوں کوئی ایسا موضوع رکھا کریں گے جس پر بندہ بول سکے مشکل ترین آپ فسادے تھے مشکل ترین موضوع ہے تو بہرحال یہ خبر عزاز سید صاحب کی ہے کہ انہیں سفیر بنایا جا رہا ہے یا غور کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک تجویز ہے لیکن ان کی بھی یہ خواہش ہے عزاز سید کے مطابق ان کی بھی یہ خواہش ہے اچھا اب نہیں ہوگا کہ ہم تو بول چکے نہیں نہیں میں تو نئی بات کر رہا ہوں آپ تو ایک ہی بات اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کی خواہش اچھا جنرللی بنجم صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ سفیر بن جائیں امریکہ میں ٹھیک دیکھئے اچھا ان کی جو مدت ملازمت تھی یعنی کہ دس ماہ کی توصیح ہوئی تا حکم سانی توصیح کے دیفائنڈ مدت کیلئی تھی نہیں نا نہیں نا صرف توصیح تھی دس ماہ پہلے توصیح ہوئی تھی اچھا دس ماہ کی تو نہیں تھی کیونکہ وہ تو دیفائنڈ مدت کیلئی تھی تو دس ماہ پر کو دی گئی تھی میرا یہ خیال ہے اور یہ میں نے بہت پہلے آن ریکارڈ جنرل باجوا کے بارے میں بات کی تھی یہ بات میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہو رہی تھی آرمی چیف کے حوالے سے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے مختلف لوگوں کے حوالے سے تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام کے لیے بہترین لوگ ہوں گے جی ان سے بہتر اس کام کے لیے ممکن ہے کوئی بھی نہ ہو یہ صورتحال ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی توصیح جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ جب آپ کسی شخص کو ایک شخص کو توسیح دے دیتے ہیں تو آپ اس شخص کو اس پورے سسٹم سے جس کے ذریعے اس عہدے پر شخصیات آ رہی ہیں افراد آ رہی ہیں یعنی آپ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنی سکت ہی نہیں تو وہ نظام کیا پروڈیوز کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ شاید بیسٹ پروڈیوز نہیں کر رہا وہ بیسٹ پروڈیوز کر چکا یہ بیسٹ ہے اس بیسٹ کو رکھنا ہے عمران صاحب کی غلطی تھی میں نے تو بہت پہلے کہا تھا توسیح نہیں ہونی چاہیے تو میں کیوں ایک ایسی بات کروں جس میں یہ بتایا جائے کہ یار یہ جو ادارہ ہے یہ ادارہ جو ہمارے ہاں most disciplined ادارہ کہلاتا ہے یہ ادارہ اب وہ پروڈکٹ نہیں دے رہا جو اس نے دے دی ہے اچھا عزا صاحب کہتے ہیں کے الیکشن جو کہ بڑا کام تھا وہ ہو گیا اور اب شاید دیدی آئی ایس آئی کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان کو سفیر بنا دیا جائے دیکھئے تو ایک توسیح نہیں ہونی چاہیے دوسرا معاملہ آ گیا ہے سفیر کا کیونکہ اب توسیح کے بعد ہی بات کر رہے تھے تو توسیح نہیں ہونی چاہیے یہ ہر آنے والا بیسٹ ہے اپنی جگہ فل کر سکتا ہے تو اس لیے یہ کام ہونا چاہیے چلنا چاہیے سسٹم سسٹم has to perform not the individual سسٹم has to deliver دوسرا جب آپ سفیر لگاتے ہیں کسی ملک میں تو سفیر کیا ہوتا ہے سفیر آپ کا اس ملک میں نمائندہ ہے براہ ریاست ٹھیک ہے وہ ریاست پاکستان کا وہاں پر نمائندہ ہے آپ کے ملک کا صحیح اب وہ آپ کے ملک کے کیا افیرز دیکھ رہا ہے اس ملک سے تعلقات ویزا کے معاملات اس ملک میں آپ کے ملک کی میسیجنگ اور اس ملک سے آپ کے ملک کو میسیجنگ یہ اس سفیر کے ذریعے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سفیر ایک بڑا سینسٹیف کام ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو ایکسپرڈ بندہ ہے یعنی جنہوں نے یہ ڈگری لے رکھی ہے جو اس کام کے لیے ہیں کریئر ڈپلومیٹس ایک کریئر ڈپلومیٹ ہو جو اس کام کے لیے جائے تو کیا کسی ایسے شخص کو جو کریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے وہ وابڈا سے ہو کسی اور ادارے سے ہو یا اس ادارے سے ہو نہیں ہونا چاہیے میری رائے میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پہلے بھی بہت ہوا ہے اچھا آپ آ جاتے ہیں احمد بیر صاحب پر انہوں نے رک جائیے رک جائیے میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے بھی بہت ہوا عمران خان صاحب نے غالباً بلال اکبر صاحب کو سفیر سعودی عرب میں مقرر کیا ٹھیک نہیں کیا تھا اچھا بلال اکبر صاحب کا معاملہ اس سے کم غلط تھا اچھا اس لیے کہ بلال اکبر صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب اگر سفیر جاتے ہیں تو سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات کی جو نویت ہے اس نویت میں ہم نے بہت بڑی تعداد میں حرمین شریفین کے لیے سعودی عرب کی سرحدوں کے لیے اپنے اہلکار وہاں دیئے ہوئے ہیں تو شاید یہاں کسی حد تک کسی حوالے سے اول تو یہ بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن شاید کوئی گنجائش ایک ہے اب یہ جو معاملہ ہے یہاں پر امریکہ کہتا ہے پوری دنیا میں ڈیموکریٹک ویلیوز ڈیموکریٹک ویلیوز اور ہم وہی پر جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز جہاں سے یہ پیغام سب کو دیا جا رہا ہے ہم وہاں پر جو ہے وہ ایک آرمی آفیسر صاحب کو جو ہے وہ بھیجنے کہ یہ ہمارے سفیر ہوں گے تو ہم دنیا کو میسیج کیا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم دنیا کو اپنی ڈیموکریٹک کے حوالے سے میسیج کیا دے رہے ہیں کیا یہ بہت اچھا میسیج ہے میرا نہیں خیال تو کریئر ڈیپلومیٹ ہونے چاہیے رائٹ من فر درائٹ جوب ہونا چاہیے اور یہ کیا جانا چاہیے جو بھی ڈیزرب کرے وہ آنا چاہیے حامد میر صاحب نے یعنی ڈان کی خبر لگی ہوئی تھی جس میں یہ تھا کہ زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر کیا اور اس کے بعد حامد میر صاحب نے کومنٹ کیا کوٹ ٹوئٹ کیا کہ نائن ہیئرز اگو جنرل راہیل شریف وانٹیڈ نواز شریف ٹو اریسٹ آصف علی زرداری انڈر کرپشن چارجز یعنی کہ نواز شریف صاحب کو یعنی کہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا نواز شریف کے ساتھ کہ زرداری صاحب کو کرپشن چارجز میں گرفتار کریں اور زرداری سیڈ دیٹ آرمی چیفز کم اینڈ گو یعنی کہ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایوری تھیریئر تین سالوں کے لیے بٹا پولیٹیکل لیڈرشپ واز ہیر ٹو سٹے اچھا اب آپ کو جملہ یاد آگے زرداری صاحب کا اصل میں کون سا تھا اینڈ سے اینڈ اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے زرداری صاحب نے جو کہا تھا نا رک جا رک جا رک جا اور زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ کو یہاں تین سال رہنا ہے ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اگر آپ نے ہمیں تنگ کیا تو وہاں آپ کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں آمی بیر صاحب پوچھنا ہے غالباً سعودی عرب میں جو اسلامی ملکوں کی فوج ہے اس فوج کے سپیسالار کی حصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں یہ خدمات انجام دینے کے لیے جس حکومت نے ان کو پارلیمان سے اجازت نامہ دلوایا تھا وہ حکومت نونلک کی تھی وزیر داخلہ تھے چودر بنیسار صاحب اب اسی جماعت کی حکومت ہے اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس جماعت کے اتحادی بنے ہوئے ہیں مل کر حکومت کر رہے ہیں گھسیٹا تو نہیں جائے گا نا ایوانِ صدر میں سے دیکھئے اب تو زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑا جا چکا اور پیٹ پھاڑ گیا اس میں ووٹ ڈال دیا گیا ہے پہلے اس میں سے نکالنا تھا اس میں ڈالا گیا ہے پہلے اس میں سے نکالنی تھی دولت لوٹی ہوئی پہلے تو اس میں شگر ملے تھی نا اب اس میں ووٹ ڈالا گیا ہے اور چار سو گیارہ ووٹ غالباً آصف علی زرداری صاحب کے اور ایک سو اکاسی ووٹ پورے ملک کے وہ ہیں محمود خان اچکزائی صاحب کے تو یہ ہونا تھا لیکن زرداری صاحب کی جو اکثریت ہے پچاس فیصد سے زیادہ کی تو یہ اکثریت زرداری صاحب کی بڑی مشکوک ہے ایک تو منڈیٹ وہی مشکوک ہے کراچی کی تمام سیٹوں کے سوائے دو تین کے آپ کو فارم فرڈی فائیو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر نظر نہیں آتے میاں صاحب کے بھی ہڑا دیا ہونے پھر اس کے بعد کئی اور سیٹوں کے نظر نہیں آتے پھر ان حالات میں جب آپ نے منڈیٹ بھی مشکوک ہے تو اگلا کام کیا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کراچی کے پاکستان دریقی انصاف کے ایک صاحب ہماری دفتر آئے آپ کے سامنے یہ تھا انہوں نے آگے کچھ ثبوت دکھائے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان دریقی انصاف بھی یہ لڑائی جس طرح سے لڑنی چاہیے اس طرح سے نہیں لڑائی میں نے کہا ریزن بتائیں تو انہوں نے کہا بہت سی ریزن پھر انہوں نے وہ ریزن بتائیں ملٹیپل وہ لمبی کہانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کی جو سیٹیں ہیں ان میں سے صبح اسملی کی سیٹوں میں سے دو تین چھوڑے کے سب جید گئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو سوشل میڈیا پر بڑا ایشو بنایا ہے اس کو فارم فورٹی فائب کو اس انداز سے عدالتوں میں نہیں بنایا ہے بنایا ہے کئی جگہوں پہ چھوڑ دیا ہے اور اس چھوڑ دیا کی نیزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہوگا تو ایسے بھی نہیں نہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ پھر گرفتاریاں وغیرہ ہوں گی سب کچھ ہوگا اب تو یہ حکومت بھی آگئی ہے اور ایسی کی تیسی ہوگی اور اس کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں یعنی کہ سردد زردائی صاحب زردائی صاحب جو ہیں وہ آریف علی صاحب نے ٹویٹر پہ جاتے ہوئے اپنا ٹویٹ دیا ہے کہ میرا اس پریزنڈ آف پاکستان ٹویٹر ہینڈل سے آخری میسج ہے میں یہ ہینڈوور کر کے جا رہا ہوں نئی حکومت نئے صدر کو نئے ایسے ان کے میسجز ایسے ہوتے ہیں جو وہ صدر کے ٹویٹر اکانو سے کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ ملٹری ایکٹ والا اچھا دیکھیں اب میں تو ایک اور بات کہتا ہوں آریف علی صاحب کل اگر یہ ہو جاتا کہ وہ ایوانِ صدر سے جا چکے ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ آج عمران خان صاحب کا جو دانتوں کا معینہ ڈاکٹر سمینہ نے کیا ہے کم از کم وہ دانت نکلنے سے پچھ جاتے جو عمران خان دانتوں کا معینہ ممکن تھا آریف علی صاحب کر لیتے لیکن وہ تو ریٹائر ہو گئے نا بڑے رینٹسٹ ہیں تو وہ دانتوں کا معینہ عمران خان صاحب کا کر سکتے تھے یہاں دیکھیں مزاگ کر رہے ہیں نہیں نہیں واقعی کر سکتے تھے پاکستان کے جو بڑے ڈاکٹر زندگی دندان ساز نہیں دندان شکن الوی تو اس میں وہ آریف علی صاحب موجود ہے تو وہ ہو سکتا تھا لیکن برحال all the best to آریف علی صاحب آریف علی صاحب کے قریب ترین ذرائع میں یہ بتایا ہے کہ آریف علی صاحب بہت جلد کراچی ہو لاہور ہو یا اسلامباد صحافیوں کو لے کر بیٹھیں گے اور بہت سے سوالوں کے جواب دیں گے یعنی وہ جو ہوتا نا ایک گروپ آف جرنلسٹ خانوشی توڑیں گے ایک گروپ آف جرنلسٹ اس کو لے کر بیٹھیں گے اور کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے مشکل میں آ رہیں گے آریف علی صاحب نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک رہیں گے کیسے صدر رہے آریف علی صاحب ان سے پہلے ممنون صاحب تھے تو جو جا چکے ان سے بہواز نہ ہوتا ہے تو آریف علی صاحب ان کے مقابلے میں بہت بہتر صدر رہے اپنے صاحب سے بات کریں جو ان کے اپنے نظریات آریف علی صاحب کو خود کیا یعنی تو اس میں آریف علی صاحب کئی جگہوں پر میری یہ رائے ہے کہ اس سے کہیں بہتر کر سکتے تھے بہتر صدر ان کو جو چیزیں کرنی چاہیئیں تھی وہ انہیں نہیں کی کئی جگہوں پر مجھے لگتا ہے کہ کمپرومائز غیر جانبدار رہے غیر جانبدار نہیں رہے غیر جانبدار کوئی بھی ہوتا ہے ڈرامے بازی کی باتیں ہمارے ہاں کیا آپ کا خیال ہے کہ آسفری صاحب غیر جانبدار تو ٹھیک ہے نا تو کوئی نہیں ہوتا غیر جانبدار یہ جو گورنرز ہیں کہ یہ غیر جانبدار ہوتے ہیں نہیں گورنر بلیغ الرحمن نے کیا کیا تھا وہ آپ دیکھیں نا یہاں تو نہیں ہوتے گورنر بغیرہ غیر جانبدار ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ناظرین تارک مطین تھے گفت کو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی